لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَةَ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں اور اگر پوری سورہ کے رکوعوں کے اعتبار سے گنا جائے تو یہ انیسوں رکوع ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس رکوع کی پہلی چار آیات شامل ہیں اور اس کا مضمون نہائیت اہم ہے موجودہ جو حالات چل رہی ہیں اس کے تناثر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات تازہ ہی نازل ہوئی ہیں اور اللہ جل شانہو اما نوالہو نے آخہ کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو جتنے معجزات اعتاف فرمائی ہیں ان میں سے زندہ معجزہ ہے قرآن بجید ہر زمانے کا ایورگرین ہر زمانے کے اندر ایمپلیمنٹ کرنے کے قابل اس کی تعلیمات ہر زمانے کے اندر حل دیتی ہیں جو بھی پریشانی آم یہ جو درس قرآن میں شامل آج کے چار آیات مبارکہ ہیں اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ علیہ السلام نے ایک اہم حکم ارشاد فرمایا اور وہ تاہیت تحویل قبلہ کہ اب تمہارے قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اب ہم تبدیل کر رہے ہیں یہ صرف قبلہ کی تبدیلی نہیں ہیں برنا تو مسجد اقصہ بیت المقدس اس کی ایک اپنی شان ہے اور وہ جگہ جہاں پر اللہ علیہ السلام نے اپنے لادلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا سب انبیاء کو وہاں سے کٹھا کیا وہاں سے سفر محرات شروع ہوا اس کے ساتھ مسلمانوں کی حقیدتیں محبتیں ایفییشن بہت شٹروں گے فرما یہ صرف قبلہ ہم تبدیل نہیں کر رہے گا بلکہ دراصل یہ ایک پیرڈائیم شیفٹ ہو رہے گا اب جو ہے وہ اللہ کے نصیف پہلے جو قوم جو امت جس کا شرف تھا اب وہ ان سے چھینج لیا جا رہا ہے اور وہ رینک وہ اہدہ وہ پگڑی وہ دستاز اب اللہ ایک نئی قوم نئی امت کے سر پہ رکھ رہا ہے اور وہ ہے امت محمدیہ علیہ السلام تو اگر پلی سلس نے ڈیکلیر کیا آیان نمبر 143 میں اسی دوسرے پارے کے شروع میں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَقَذَالِكَ جَعَائِنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَ امتِ وَسَطَ بنا رہے ہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر شاہد بن سکو شاہد کہتے ہیں گواہ کو تو گواہ کیا معنی ہے فصل نقام رحمہ اللہ نے اس کے بارے بڑی تفسیر کے ساتھ بات کی ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو اس امت کو شاہد ہونے کا خطاب دیانگے یہ ایک رینک اور عوضہ ہے کہ اپنی قول سے گواہی دیتی ہے اور اپنے عمل سے گواہی دیتی ہے کہ جیسے حضور کا کلیمہ پڑھتے ہیں ویسے ان صفات کو اور عملی نمونے کو یہ کمیٹڈ ہیں یہ دیانتدار ہیں وہی صفات جو حضور پا کے ساتھ و اسلام کی تھی ان کی لائی ہوئی ٹیچنگ جو قرآن و سنت کے ثروح میں ملی ہے اس کا عملی مظاہرہ کرنا یہ ہے گواہی دینے کہ یہ شاہد ہیں لیتکونو شہادہ اعلی الناس لوگوں کو عملی نمونہ بن کے دکھائیں جب اتنا بڑا عقدہ ملا امت بھی یونیک ہو گئی اور اللہ کا صحیح طریقے سے تعارف بھی حضور پا کے ساتھ و اسلام نے کروا دیا اور یونیک نبی نبی بھی آخر الزمان کتاب ایسی کہ اس کے بعد اور کتاب نے قبلہ بھی اب تبدیل ہو چکا ہے ہر چیز دوسروں سے جو ہے وہ الگ ہے اخدہ بھی الگ مل چکا ہے اب فرمایا کہ اب دیکھ لینا کہ اب دنیا میں دو ہی پارٹیاں ہوئی ہیں ایک پارٹی ہے تمہارے اہل ایمان کی کہ حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ تم کر چکے ہو جائے ایک ہے تمہاری پارٹی یہ ہے حضب اللہ کہ تم اللہ کے گروپ میں آ چکے ہو جائے دوسری طرف ہوگی حضب الشیطان شیطان کی پارٹی تمہارے مخالفین کی اب ہر ایک انسان کے پاس دو چوائیس ہوئیں یا تو حضب اللہ میں آئے گا یا پھر حضب الشیطان میں آئے گا یا تو اصحاب الجمین میں آئے گا رائٹسک میں آئے گا یا پھر اصحاب الشیمال میں آئے گا دو ہی صورتیں ہوگی تیسری کوئی صورت نہیں اور اس لئے فرمایا کہ کفر و ملت ہوں گاہیدہ کفر ایک ملت ہے چاہے کفر کا تعلق کسی بھی ایریے سے ہے ریلیجنس و بعد میں بنے ہیں انسانوں کے ڈیفرنٹ تھارٹس اور آئیڈیا سے بنے ہیں اس میں ہے اسلام اور کفر علم کفر اسلام کے مقابلے میں متحد ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سوال فرمایا کہ یاد رکھیں اب دنیا کفر تمہارے خلاف متحد ہوگی کیونکہ تم سب سے اللہ کو تم کسی کے ساتھ سیملر نہیں ہوگی مشابہ نہیں ہوگی کسی کے تم نے مان کے نہیں چلنی کافر و منافقین کی اطاعت کرنے سے اللہ نے اپنے محبوب کو منع کر رہی ہے یا تعالیم اللہ امہ ہے اب تم ہر ایک وار سے جب یونیک ہونا تو ہر بندہ یا تو تمہارے گروب میں آئے گا تمہارے سے جب تم ڈومینیٹ کرو گے ایک ہے جوائن کر لیں گے یا پھر تمہارے خلاف کلم کھلا اپنے پورے اوزاروں ہتھیاروں جو کچھ بھی ان سے بند پڑے گا وہ آئیں جب مقابلہ آئے گا تسل آئے گی اینیمیٹ ہی آئے گی گرانچ آئے گا تو اس کے بعد تمہارے لئے آئیں گے چیلنجز اب ان چیلنجز کے ساتھ نمبتنا کیسے ہے یہ تمہید بنکوبان نہیں ہے وہ ان آیات کے نارے چیلنجز کس ٹائپ کے آئیں گے اور تمہیں ان سے نمبتنا کیسے ہے ظاہر ہے صرف چیلنجز بتا دینا تو کافی نہیں ہوتا دل سرہ ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ بس چیزیں بتا دینی ہے ایوی چیز ٹھیک نہیں ہوئی یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے بھئی اس کا حل کیا ہے اس سے نمبتنا کیسے یہ نمبتا دینا اللہ بتا دینا فرمائے قرآن مجید کر تو اندازی علاقی چیلنجز بات میں بتائیں کہ پہلے تمہیں حل بتائیں گے فرمائے اے ایوانوالو استعینو تم مدد طلب کرو استعینو استعانت سے بابِ استفعال سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب بابِ استفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جب یعنی یہ جو سین آتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے استعانت فرمائے کہ استعینو آمن استعینو استعینو یہ فلِ امر کا سیرہ ہے استعینو تم مدد طلب کرو دو چیزوں کے ساتھ بے صبری و صلح صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ انڈیورنس پیشنس پریزرویرنس سٹیٹ فاسٹنس اور ٹکر رہنا جمع رہنا اپنے موقف کے پر مضبوطی کے ساتھ رہنا قائم رہنا اللہ سے مانگتے رہنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا استعینو بے صبر صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مومن کے یہ دو ہتھیار ہیں اگر ہم احادیث موالکا کو ساتھ ملا لیں تو ہم پتہ جلتا ہے کہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو مومن کا ہتھیار کھا گیا اور میں سے ایک دعا ہے ایک جو ہے وہ مسواک ہے یہ مومن کے ہتھیار ہیں جہاں پر صبر اور صلاح کھا گیا صلاح بھی ایک طرح کی دعا ہے تو فرمائے یہ دو چیزیں دوباری ہتھیار ہیں دنیا بھر کے جس طرح کی زمانہ جدید ہو رہا ہے ساری قومیں نئی نئی ہتھیار جمع کرتی ہیں تو اس سے منع نہیں کیا قرآن مزید میں موجود ہے صورت اللہ انفعال پر نمبر دس کے نظر وَأَعِدُّوا لَهُمَّا سَّطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ جتنی قوت ہے اکٹھی کرو وَمِرْ رِبَاتِ الْخَيْرِ گوڑے تمہارے جدید سواری ہیں جو بھی آتی رہے ہیں وہ تیار رکھا ترہیو نبیہ عدو واللہ ہی وعدو بھاکو تاکہ اللہ کے دشمنوں پر تمہارے دشمنوں پر تمہارا روپ پڑھا رہے یہ ضروری ہے لیکن یہ ہیں ایکسٹرنل ہتھیار ویپنز انٹرنل ہتھیار کیا جس سے مسلمان گہتر ہوں گی اکٹھے ہوں گی اندر سے مرتعید ہوں گی مضبوط ہوں گی فلفلڈ ہوں گی وہ ان دو ہتھیاروں کے ساتھ ہوں گا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جتنی بے صبر ہی ہوتی رہے گی جتنا رونا دھونا ہوتا رہے گا شکوے شکایتیں ہوتی رہیں گے جتنا نماز سے بھاگتے رہیں گے تو اللہ کی مدد اتنی دور جاتی جائے یہ دو چیزیں صبر اور صلاح صبر جب وہ انسان کو پرویکٹیو بناتے سیلف منجمنٹ سکھاتے سیلف کنٹرول سکھاتے چیزوں کو اچھے طریقے سے پرسید کرنا سکھاتے فرمائے کہ دو چیزیں کرلو صبر اور صلاح یاد کرلیں پانچ میں رکو میں بھی اللہ علیہ وسط نہیں فرمائے یہ سبت البقر اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جہاں پر پھر اس کو ریپیٹ کیا جائے گا صبر اور صلاح ان اللہمع صادرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے جتنی بے صبر ہی کرتے ہیں نہ شکری کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کی گروپ سے نکل گیا کیونکہ اللہ نے تو یہ بتایا ہے کہ بھئی میرے گروپ میں آنے کے لئے یہ دو چیزیں ضروری ہیں صبر اور صلاح اللہ کی حکمت ہے جب جو بھی حالات پیش آئیں گے فرمائے نمبر ایک اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی فرمائے کہ ایک اور بنیادی بات سمجھنا ہے کہ صبر کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اور کفار کی مخالفت کو برداشت کرتے ہوئے اسی دوران جہاں وہ کسی انسان کا الٹیمیٹ ٹائم آ جاتے ہیں وَلَا تَخُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَنبَاد اور تم نہ کہو اس شخص کو جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں امباد موت کی جمع یا میت کی جمع مردہ مردہ ان کو مردہ مت قوت بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَا تَشْعُرُونَ بلکہ فرمائے لیکن تم شعور نہیں رکھتے تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی قوالیٹی آف لائف کیا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے You are simply unaware بلکہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا اس کی شہادت ہوئی ہے انہی کپڑوں کے اندر اس کو جو ہے وہ تفن کیا جائے گا تو یہ آیا بہت important ہے کئی سارے meaning کے اعتبار سے ایک تو اسی اعتبار سے کہ شہید کے ایک مقام ہے کہ اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان دی اللہ کے لئے اس نے جان دی ہے تو اب اللہ کے قربت کا وجہ سے اس کو reward یہ مل رہا ہے کہ اس کو زندہ کا جو ہے وہ خطاب دیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے اوپر شہید کے احکام لاغو ہوں گے اور وہ انسانوں کے لئے حرام کنے کے سب کو خوصل بھی ہے سب کا طریقہ اور ہے لیکن جہاں پر طریقہ ہی اللہ پر حصت نے اپنے پاس بلانے کا تبدیل کر لی کہ دریکٹ ہی یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں بل احیاء ملائک اللہ تشفر شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے قومیں ایسے نہیں بنتیں وہ شہادتوں سے بنتیں لوگ اپنی مالے جانی خربانی دیتے ہیں تب قومیں بنتیں فرمائے یہ مقام ایک اہم بات اسے معلومت ہی ہوتا ہے کہ ایک عام امتی جب اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو شہید بن کر کے وہ زندہ ہوتا ہے اس کو مردہ کہنے کا حکم نہیں اس کی quality of life کیسے what about the profit and the messages of اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے جو انبیاء رسول ہیں ان کی quality of life کیسے ہو اس لیے جہاں سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء اور علماء ہوتے ہیں of course اور بھی text ہے اس کے ساتھ اور بھی نصف موجود ہے تو انبیاء کی quality of life of course better than the امتی تو وہ بھی زندہ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ امت مسلمہ کا اجمائی یقیدہ چلا ہے کہ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء وحجن فی قبورین یسلون ویرزاقون کہ انبیاء اپنی خبروں میں حیات ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتے ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ان کی quality of life کیسی ہے نہیں پتا تو یہ آیاء میں اگر امتی کی quality of life ایسی ہے تو نبی کی کیسی ہو تو اس لیے جو حیاتِ انبیاء کا جو عقیدہ ہے یہ امت کا اجمائی اور جمہور کا عقیدہ ہے یہ ہے اس لیے رب العصد نے فرمایا بَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْبَاد نمیہ کا ذکر نبینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں تو حیاتِ انبیاء کا عقیدہ بھی اس آیت سے جو ہے وہ ثابت ہو گئے سلو بلیسیت نے فرمایا کہ بھئی سبر صلاح کے ساتھ سا اگر کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے یا کفار کے ہاتھوں مارا جاتا ہے بیٹلفیل میں تو فرمائے کہ وہ شہید ہے ہم تمہیں ازمائیں گے کیسے وہ اب اگلی آیہ میں آ رہا ہے آیہ نمبر 155 فرمائے پانچ چیزوں سے ہم تمہیں ازمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِن مِنَ الْخَوْفِ ضرور بزرور ہم ازمائیں گے نون تقید بانون تقید سقیلہ بلا یبلو سے لَنَبْلُوَنَّا ہم ازمائیں گے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ پانچ چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش ہوتی وَبَشِّرِ الصَّابِرِ فرمائے کہ اب آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو کہ جو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ بھئی جو تم سے چھین گئے جو تمہیں نقصان ہو رہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے درف سے بہت بڑا ریوارڈ ہے چاہے وہ اس دنیا میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور آخرت میں تو ہی اللہ علیہ السلام کے بادے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اہلِ ایمان کے لیے لہٰذا خوف کی کیفیت یہ فطری کیفیت ہے یہ انسانوں کے اوپر تاری ہوتی ہے مال کے لٹنے کا خوف ہو جان کا خوف ہو کسی بھی چیز کا خوف ہو راستے کا بے امباد امنی کا مسئلہ ہو تو خوف کی کیفیت ہے فرمائیے اللہ کی ازمائش ہے بل جو بھوک اللہ کی ازمائش ہے بھوک چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے ایک نومیسٹک پرابلم ہو چاہے وہ پوری سوسائٹی کا پوری کمیونٹی کا پرابلم ہو پوری سٹیٹ کا پرابلم ہو جیسا کہ ہمارے ہاں کنڈیشن چل رہی ہیں فرمائیے کہ یہ پانچ طرح سے ہم تمہیں ازمار ہیں انقصی من الانوال مالی نقصان بل انفس جانوں کا نقصان بس سمراد اور پھلوں کا نقصان پوری پوری کھڑی ہوئے فصلیں جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں تیز آندی طوفان بادوبارہ کی نظر ہو جاتی ہیں ازمائش اللہ کی طرف سے ہم بعض دفعہ عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے اگر لوگ جو ہیں وہ زکاة ادانی کر سکتے نہیں کرتے عشر ادانی کرتے اللہ کا جو حق ہے جو اللہ نے فرمایا صورت الانعام میں جس ایٹ کے اندر کہ جس زن وہ پھل سبزی جب تم کاتو تو اللہ کا حق ادا کر اس کے اوپر جو عشر اور زکاة کا معاملہ ہے نہیں دیتے ان پر ظاہر عذاب کی شکل یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان پر ابتلاع کی شکل ہے جن پر جو ہے وہ عذاب کی شکل ہمیں اللہ کی رحمت سے امید یہ اکنی چاہیے کہ ابتلاع یا عزمائش وہ بھی اصل میں رحمت ہوتی ہے بشکل ابتلاع اور عزمائش ہوتی ہے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مسیبہ مسیبہ طرف پہنچنے والی کوئی بھی سیچویشن جب ان کو پہنچتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں بشک ہم اللہ کے ہیں بشک ہم اسی کی طرف راجعوں لوٹنے والے ہیں تو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ جب کوئی مرتے ہے تب ہی آئیت پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ پڑھتے ہیں تو سننے والا علی صبر پہنچنے والے پوچھتا کون مرے گئے ارے بھائی یہ کسی بھی تقریف مسیبت مشکل چھوٹی ہو بڑی ہو تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے یہ سیچویشن امرج ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہوئی ہے انہا لیلہ بشک ہم اللہ کی ہیں اور فائنڈلی ہم نے جانے ہی اللہ کی طرف ہے تو اس وقت کی جو سیچویشن آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو کسی بھی مشکل مسیبت ڈیفیکل خلاف طبیعت کام کے اوپر انہا لیلہ و انہی راجعون پڑا جا سکتا ہے اور یہ آیت یہی پیچھ کر رہی ہے پیچھے پانچ کنا کے نقصان گنوائی ہیں تو انہا لیلہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب بھی انسان کو کوئی تقلیف پہنچیں اور جب کوئی انسان کوئی خوف کی کوئی غام کی کوئی دکھ تقلیف کی خبر سنیں اپنے بارے میں سنیں کسی اور عزیز جدار کے بارے میں سنیں تو وہ اس کو پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْعَاجِعُونَ تو یہ تھا آج کا درسِ قرآن انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک اور درسِ قرآن کے ساتھ رب رضی سمی نصیب فرمائے وَمَعَلِيْنَا إِلَّا الْبِلَاقُمْ